موسیقی اسیری آزم شہباز شریف لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن چلے گئے احسن اقبال مفتہ اسمائل آیاز صادق مریم مورن زیب حمرہ خاجہ ساد رفی خاجہ آسف سمیت دیگر کابینہ کے ارکان بھی وقت میں شامل اہم بیٹھک میں معاشر صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی موسیقی 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 ممران خان نے بہت تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ شاید اندہ کبھی کو دیکھے گا یہ تو پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھے یہ بندہ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے امران خان نے جو تباہی مچائی ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی عوام شکر ادا کریں ان سے جان چھوٹ گئی اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مکمل صفایہ ہو جائے گا نواز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاپ امریکہ نے امران خان کے الزامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا پروپگنڈے جھوٹ کو تعلقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتے ہیں بلاول بلنکن کے درمیان تعلقات مضبوط بنان پر بات ہوئی ترجمان امریکی محکمہ خارجن ایک ٹرائی چیری بلاسم کون ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ بوٹ پالش کرتا ہے کہتا کہ امران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے شباز شریف شرم کرو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے شہباز شریف تم میر جعفر ہو مجھے کہتے ہو فوج پر تنقید کرتا ہوں شرم کرو میرا جی نہ مرنا پاکستان کے ساتھ کہا تھا جب اقتدار سے نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا عاصف علی زرداری تیار ہو جاؤ سندھ آزاد کرانے آ رہا ہوں عمران خان کی جہلوں میں للکار خوددار قوم ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی اب بیس نہیں پچیس لاکھ افراد اسلامباد پہنچیں گے پی ٹی آئی شیرمن پر امید ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں سندھ کو میں نے عاصف زرداری سے آزاد کروانا ہے عاصف زرداری تم اور وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے خان صاحب کہتا ہے کہ یہ ایک بحرونی ملک کا سازش ہے ایک انٹرنیشنل سازش ہے ہم کہتے ہیں کہ بحرونی ملک نہیں انٹرنیشنل نہیں یہ جو بھوری سازش ہے صدر جو ہے امریکہ کا اس نے یہ سازش کیا تو اس پہ بھی میں کلاریفائی پہلے بھی کیا ہوں آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں یہ بلاول ہاؤس کا سازش تھا سازشیں ماضی میں ہوتی تھیں پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ اختیار کیا گیا امران خان اپنی ناہیلی کی وجہ سے پارے ہوئے اب ناکامی چھپانے کے لیے اداروں پر حملے کر رہے ہیں صابق وزیراعظم سمجھ لیں ایک سریعت ہمارے پاس ہے لہٰذا وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں بلاول بھوتوں کا مشورہ صدر مملکت کا کردار آئین سے ماورہ قرار وفاقی قابنہ کا اظہار تشریش عارف علوی نے گورنر پنجاب کی معاملے پر آئین کا مزاق بنایا ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے آئینی عہدوں کا استعمال کیا گیا قانون اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف اپنا راستہ بنائے گا قابنہ ارکان کو بریفنگ پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے اور تین اپریل سے لے کر گیارہ بارہ اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے اور جو آئین پر حملہ پالیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے آئین شکنی کر کے اس کے اوپر گھنڈا گردی بھی شامل ہے پنجاب میں تین اپریل سے آئین شکنی جاری مران خان گھنڈا گردی کر رہے ہیں فارمی اسمبلی میں ہونے والا شرم ناک تماشا پنجاب میں بھی دہرائے گیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید صدر مملکت نے گورنر کی بڑھ طرفی کی معاملے پر آئین پر عمل نہیں کیا آزم نظیر تاڑر کی نیوز کون تھے گورنر کی بڑھ طرفی کے بعد پنجاب میں سیاسی بہران سبائی سپیکر نے بطور قائمہ کا مہدہ نہ سنبھالا سمری پر دستاقت نہیں کیے نون لیگ نے غیر آئین اقدامات کی فیکٹری لگا رکھی ہے فانون کے مطابق ہی امور انجام دوں گا شعودی پرویز الہی کا موقف سیفراشیما سے ٹیلی فانک رابطہ یک جہتی کا اظہار عمر سیفراشیما نے وفاقی حکومت کا اقدام مسترد کر دیا آئینی ماہرین کا عدلیہ سے رجوع کا مشورہ ڈرافت تیار کر لیا گیا عمران خان کا سپاہیں ہوں مڈٹ کر مقابلہ کروں گا بڑھ طرف گورنر کا رد عمل اب بات ہمارے گھر پہ آگئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے میں صرف ایک بات کروں گا جاگ فوجی جاگ تیری پگھنودت کی غدار جو اس فوج کو غدار کہہ رہے ہیں وہ خود غدار ہیں وہ اس ملک کے دشمن ہیں پاکستان عامی چیف یا کوئی بھی سولچر کچھ بھی ہو سکتا ہے غدار نہیں اور میترہ کے ریٹائر آفسرز اور جوان جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں غازیوں اور شہیدوں کی وارث افواج ہے اور اس کا سپہ سالار افواج پاکستان کا فخر ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں افواج پاکستان زندہ باد سیاستدان اپنے سیاست کریں اور پاک فوج کو اپنے کام کرنے دیں اور ان کو خام خام بنام کرنے کی ساجش نہ کریں فوج کو غدار کہنے والے خود غدار ادارے اور عوام میں تقسیل کی کوشش کی جا رہی ہے اختلافات قابل احترام مگر بات ہمارے گھر پر آگئی ہے الزامات برداشت نہیں کریں گے ریٹائرڈ فوجیوں کا ردعمل آئیمی شیف اور جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا عیادہ سندھ میں پانے کے قلت برقرار صورتحال بہتر نہ ہو سکی گڑو سکھر اور پوٹری بیراج پر مجموعی طور پر باون تیصد کمی نہریں خوشک فصلیں بری طرح متاثر کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا سولستان میں پانے کی قلت سے مویشیوں کی حلاقتیں دنیا نے اس کی خبر پر وزیرا پنجاب کا نو تیز حمزہ شہباز نے ریپورٹ طلب کر لی کمیشنر بہاولپور کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی ہدایت مقامی آبادی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی پراہمی کا بھی حکم تونسا پنجند نہر بدستور بن جنوبی پنجاب میں کپاس کی وہائی خطرے میں پڑ گئی پنجاب کا دس ہزار کی اسکھ پانی کی پراہمی کا مطالبہ عرصہ نے چشما جہلوم لنک کنال میں 958 کے اسکھ پانی چھوڑ دیا عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی اسے ماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں فی یونٹ کی مد میں 57 پیسے اضافہ ساریفین پر 14 رب 33 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرک اور لائف لائن ساریفین پر اطلاق نہیں ہوگا پاکستان کی سرکاری ویب سائٹس پر سائبر حملے پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک نشانہ این ٹی سی کے سرور پر موجود تمام ویب سائٹس کو تین گھنٹے بعد پاہل کر دیا گیا دیٹا سینٹر محفوظ رہا سید امین الحق کی تصدیق میکروسوفٹ کے بانی بھی کرونا کا شکار ہو گئے بل گیٹس نے ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو کرنٹینہ کر لیا محلے قباس مطالب لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیر ایشیا کپ کے لئے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ 24 کھلاڑیوں کی غیر ملکی کوچ کی زیرنگرانی ٹریننگ ایشیا ہاکی کپ 23 مای سے یکم جون تک انڈونیشیا کی شہر جکارتا میں کھیلا جائے گا موسیقی